حاکم شہر کو بھیجا ہے سندیسہ میں نے ظلم تیری عادت ہے بغاوت میری مجبوری ویرانیاں تے وحشتا نال اجگل ساڑے یارانے نے سلمان اجڑتے گئیاں پر اجڑن دی چاساوے پوچھا کسی نے عشق کی حقیقت کیا ہے میں نے کہا سارا نظام درد کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام فانو اور وکیل جسٹ ون ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ نرگیس ناہی ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے دوست ہمارے لنر کونسن ہمارے بھائی جو تشریف فرما ہے ماشاءاللہ بہت اچھے وکیل تو وہ ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھے شاعر ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں اور علم و عدب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے درست و تدریس کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق ہے اور انہوں نے اپنی ایک بہت اچھی شاعری کے کتاب بھی لکھی ہے بغاوت میری مجبوری ہے تو میری براجناب محترم حافظ سلمان خسن ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ان سے ہے فروز والا بار سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم سر لازٹ ٹائم جب آپ سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے جب بتایا اپنی کتاب کے بارے میں اپنی شاعری کے بارے میں اور اپنے پڑھانے کے شوق کے بارے میں تو یہ واقعہ میری لئے ایک بہت اچھی بات تھی مجھے آپ بہت خوشی ہے کہ فروز والا بار کی نمائند یہ جو ہے وہ محترم حافظ سلمان حسن صاحب ان کی صورت میں یہاں پہ ہو رہی ہے اور اسی طرح میں آپ سب سے بھی کہوں گی کہ آپ کسی بھی بار سے پاکستان کی کسی بار سے ایون یہ ہے کہ باہر بھی ایبراد بھی میں بات کرتی ہوں آپ وکیل ہیں اور آپ کچھ ایکسٹرہ کرتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئیے یہ پروگرام آپ کی لئے ہی سجایا گیا ہے اور اس کو آپ نے ہی آکے اس کو رونک بکشنی ہے اچھا تو سر یہ شائری کا ویسے تو کہتے ہیں یا بندہ شائر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا زبردستی کی شائری ہوتی نہیں ہے کیا شائری یہ آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں تو بچپن سے شائری جی میں پرائیمری کلاسی سے ہی شائری کرتا ہوں مجھے یاد تیسری چوتھی کلاس میں میں پڑھتا تھا یہ اب سے میں نے چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھنا شروع کی اور بنیادی طور پہ میرے والدے محترم جو تھے وہ شائر تھے اچھا اچھا ماشاءاللہ تو ان کا کیا اس میں گرامی ہے جی ملک حسن اختر محکمہ تعلیم سے ان کا تعلق رہا ہے اس لئے آپ کا درس و تدریس سے بڑا گہرا تعلق ہے اور اب بھی آپ پڑھاتے ہیں لوئرز کو یہ پڑھاتے میں ہیں بالکل والد صاحب سے شائری جو آئی ہے مجھے وراست میں ملی ہے تو اس کے علاوہ پھر بچپن سے ہی لکھتے رہے ہیں تو میٹرک کے بعد جو ہے وہ پھر غزل لکھنا میں نے شروع کی اچھا ٹھیک ہے سر میٹرک کے بعد وہ غزل بنتی ہے نا پھر جی 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 بلکہ غزل جو ہے وہ میٹرک کے بعد کالیج لائف میں بندہ جیسے کالیج میں انٹر ہوتا ہے تو وہ بڑے نئے نئے آپ پہ انکشافات ہو رہے ہوتے ہیں ایک سکول کے محور سے جب آپ کالیج میں جاتے ہیں میں نے اکثر دیکھا سرونس کے اگلیڈیو مائی سیلف کہ ہم اپنے آپ کو بڑا عزاز سا محسوس کرتے ہیں کہ یا رب یہاں کوئی اتنی پابندی نہیں ہے سکول کی جیسے تھی کہ پیریڈ ہے تو فٹا فٹ جا کے آپ پیریڈ نہیں اور آپ کی حاضری بھی ہونی چاہیے آئی تنگ کہ کالیج میں بھی پڑھنا چاہیے لیکن وہ تھوڑا سا بندہ آزاد ہوتا ہے جی سکول لائف سے جب بندہ کالیج میں آتا ہے تو پھر وہاں پر آ کر محول جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے آزادی ہو جاتی ہے اور پھر انسان نے اپنے آپ کو منیج کر کے اور اپنا شیڈول بنا کے انسان نے چلنا ہوتا ہے تو یہ غزل جو ہے یہ کالیج میں شروع کرتی کالیج میں شروع کرتی آجا تو شاعری کس قسم کی کرتے ہیں سر یہ کتاب تو آپ کی بڑی آپ نے بڑی دبنگ قسم کی کتاب لکھی کہ بغاوت میری مجبوری ہے ٹھیک ہے بغاوت ہونی چاہیے میں سمجھتی پروٹیسٹ جو ہے اگر انسان پروٹیسٹ ہی نہیں کرے گا تو آپ دیکھیں کہ برائیاں تو پھیلتی چلی جائیں گی وہ کسی بھی صورت میں ہو آپ کو پروٹیسٹ ڈیفینیٹلی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا چاہیے کیونکہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو ہونا ہوتے ہونا ہے یہ بات نہیں ہے کوئی نہ کوئی تو بارش کا پہلا کترہ بنتا ہے نا سر پھر ہی آگے چیزیں چلتی ہیں اچھا تو شائری کس قسم کی کرتے ہیں جنا شائری جی رومنٹک شائری بھی جو ہے وہ لکھی ہے میں نے بہتا کالیس سے شروع کر دی ہو گیا جی جی بالکل لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انسان کی مطلب شخصیت میں چور ہوتی ہے یقین ہے نا اس کا بڑا میرا سوشل شائری جو ہے وہ میں نے بہت زیادہ لکھی ہے اور ریسنٹلی اب میں جو لکھتا ہوں تو زیادہ رومنٹک کبھی کبھار کوئی نہ کوئی غزل لکھ لیتے ہیں اب بھی لیکن زیادہ جو شائری میں لکھتا ہوں اب وہ سوشل ہوتی ہے ٹھیک ہے سر لیکن رومنٹس کو اپنی زندگی سے نکالنا نہیں چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ رومنٹس جو ہے نا یہ آپ کو بہت اچھے کام کرنے پر اکساتا ہے کہ آپ یہ کریں اور رومنٹس میں پہلے بھی کافی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ صرف یہ کو یہ کس کو یہ کنسیڈر نہ کیا جائے کہ یہ ایک میل فی میل کی ریلیشنشپ ہے جس کو آپ رومنٹس کا نام دیتے ہیں رومنٹس تو یہ ایک نیچر سے آپ کا رومنٹس ہوتا ہے خوبصورت نظاروں سے آپ کو رومنٹس ہوتا ہے یہ وہ تو انسان کی فطرت میں یعنی اللہ کی بنائی ویں اتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ ان سے آپ کو محبت ہے اور ان سے آپ کو رومنٹس ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں دیکھیں بلکل آپ کی باعث سے اتفاق کرتا ہوں کہ رومنٹس جو ہے یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے مطلب دیا یہ پیدا کیا ہے اور فطرت میں شامل ہے رومانس کیا ہے اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اچھا تو سر کچھ سنائیے گا باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں لیکن یہ میری جو کتاب بغاوت میری مجبوری اس کی جو ٹائٹل پوہم ہے جو غزل ہے اس کی اس کے میں آپ اشار سناتا ہوں جی جی پلیز وفا میرا شیوہ ہے عقیدت میری مجبوری وفا میرا شیوہ ہے عقیدت میری مجبوری وفا میرا شیوہ ہے عقیدت میری مجبوری عذیت میرا حاصل ہے محبت میری مجبوری حاکم شہر کو بھیجا ہے سندیسہ میں نے ظلم تیری عادت ہے بغاوت میری مجبوری مجھے پاب جولا کرو چاہے دار پہ کھینچو جررت میرا مسلک ہے صداقت میری مجبوری اور شیر قابل غور ہے ساکی میرے ٹوٹے ہوئے شیشے پہ نہ جا ساکی میرے ٹوٹے ہوئے شیشے پہ نہ جا غربت میری قسمت ہے سخاوت میری مجبوری کیا بات اور ہر حال میں ہر حال میں سچائی کا علم بردار ہمیں سلمان حق پرستوں کی وقالت میری مجبوری ہے ماشاءاللہ بہت غائص بہت خوبصورت اور ابھی خیر انہوں نے یہ کتاب ہمیں بھی خیر خدیہ کیا ہے کیونکہ اچھی الفاظ جو ہوتے ہیں وہ یقینا خوبصورت توفہ ہوتے ہیں بعد میں میں پڑھوں گی ساری اس کتاب کو تو پہلی ہی نظم آپ کی زبردستے سر ماشاءاللہ بہت اچھی ویری نائس اچھا سر اس کے علاوہ پکالت کے علاوہ تھوڑی پولیٹکس کی طرف بھی دھیان جاتا ہے جیسے باہر کی پولیٹکس سے وہ آپ کرتے ہیں یا کوئی میں سمجھتا ہوں وکیل چلو باہر کی پولیٹکس ہی کرنے وہ ہی بہت بڑی بات ہے باہر کی پولیٹکس تو باہر کے لوگوں کے لئے چھوڑ دیں کیونکہ وہ ہم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم بہت بزی ہوتے ہیں اور اتنا ٹائم ہم اپنے وکیلوں میں تو ٹائم دے سکتے ہیں لیکن باہر مشکل ہے تو آپ نے کیا کوئی کبھی کوئی الیکشن لڑا یا دوست آپ کے لڑتے ہیں یا انہیں سپورٹ کرتے ہیں جی میں جو باہر کی پولیٹکس ہے اس میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہوں دو الیکشنز جو ہیں وہ بھی میں نے باہر اسوسییشن فروز والا میں لڑے ہیں ایک الیکشن جو ہے وہ دو ہزار پندرہ سولہ کا نائب صدر کا الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا تھا اور پھر جو دو ہزار انیس بیس کا الیکشن تھا باہر فروز والا کا اس میں میں جنرس ایکٹی کا کینڈیڈ تھا تو اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ اپنی بار کے الیکشنز جو ہوتے ہیں اس میں ہم اپنے کوئی کینڈیڈ دیتے ہیں دوستوں کی سپورٹ کرتے ہیں ہائی کورٹ کا الیکشن جو ہوتا ہے اس میں بھی ہم ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کیونکہ سر سترہ سو کی بار ہے فروز والا بار چوٹی بار میں ہے بہت بڑی بار ہے سترہ سو میمبر جی بلکل ماشاءاللہ سترہ سو تو سر ہلا کے رکھ دیتے ہیں پنجاب کی بہت ساری ڈسٹرک بار جو ہیں ان سے بڑی بار ہماری جو ہے ہاں نائی سالہ کے وہ تحصیل بار جی بلکل تحصیل بار ہے لیکن بہت ساری ڈسٹرک بار جو ہیں ان سے بڑی بار ہے ہماری ہاں اس کے ساتھ ریزم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک تو لاہور کے بہت قریب ہے کہ بلکل ایسے مجھے تو لگتا ہے کہ بس تھوڑا سا ریچسنس ہیں یہاں سے وہاں تک جائیں تو فروز والا آجاتا ہے اور پھر بلکل میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلکل روڈ پہ ہے آپ کی بار جی بلکل لاہور کے ساتھ ہی یہ منسلک ہے ہمارے لاہور کے ساتھ بلکل ہماری جو کچھری ہے فروز والا کچھری اس کے بلکل سامنے اس کے اپوزٹ جو ہے وہ تھانہ شادرہ ہے اور وہ تھانہ شادرہ جو ہے وہ لاہور جو ہے اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے تو بہت یہ انٹرلنکٹ ہے انٹرلنکٹ اور یہ مصروف ترین بار ہے ہماری اس سوالے سے کہ یہاں پر بیٹھ کے ہم بار فروز والا کا تو کام کرتے ہی کرتے ہیں لاہور کا کام بھی ہم بڑا ایزیلی کر لیتے ہیں اور شہکرہ کا کام بھی ہم کر لیتے ہیں اور ہمارے شہکرہ کے آگے صرف میرا خیال کو پندرہ بیس منٹ کی مسافت پہ جی بلکل ایسے ہی ہے ہارلی بیس پچیس منٹ لگتے ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے اچھا سر آپ کو درس و تدریس سے بھی بڑا لگاؤ ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ابھی سر سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ میری بیگم ایمفل ہیں اور انہوں نے یہ ادارے انہیں پڑھانے کا بڑا شوق ہے اور تعلیم کا ویسے بھی آپ کے گھر میں ایک شروع سے ہی رہا ہے کیونکہ والد صاحب ظاہر ہے ان کا تعلق میری والدہ بھی سکول ٹیچر رہی ہے اچھا اچھا میری والدہ ٹیچر ہے وہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے والد صاحب وہ بھی محکمہ تعلیم سے تھے تو والد صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تو یہ تعلیم کے ساتھ تو میرے والدین کا تعلق تھا سر یہ پیشہ ہے یہ تو پیشہ پیغمبری ہے بلکل ایسا ہی ہے آپ دیکھیں نا کہ نبیوں کی جو مراث ہے وہ کوئی بہت بڑی بڑی بلڈنگز یا کوئی دولت کوئی جاگیر یہ نہیں ہوتی ان کی مراث جب آگے جاتی ہے تو تعلیم کی صورت میں جاتی ہے بلکل ایسا یہ جا تو it's very good اچھا اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ بیگم نے ادارے بنانے میں اور وہاں پڑھاتے ہیں جی میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ دو ادارے چلاتی ہیں اور سکول بھی اور اکیڈمی بھی مقدس سرمان بیگم صاحبہ جی میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ دو ادارے چلاتی ہیں تو کبھی کبھار پہلے ریگولرلی پڑھاتا رہا ہوں میں تو اب جو ہے وقت نہیں مل پاتا ہے وقالت کی مصروفیات کی اور سیاست کی مصروفیات کی بنا پہ تو کبھی کبھار ابھی بھی اکیڈمی میں لیکچر وغیرہ جو ہے وہ ہم جا کے ڈیلیور کر دیتے ہیں ابھی بھی اور سر یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے پوری ڈیبرٹی دیوی ہے کہ اگر آپ کی بیگم نے پڑھا ہے تو اس کو بھی یوٹلائز بھی کر رہی ہے جی بلکل ٹھیک ہے یہ کتنی اچھی بات بلکل جی مرد عورت جو ہے اس کی برابری کے قائل ہے اور ویسے یہ بات ان لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ جنہوں نے اتنی پڑی لکھی بیگمات کو گھر بٹھایا وہایا کہ وہ بھی ٹھیک ہے گھرداری بھی عورت کا میسہ مچتیوں کے اہم فریضہ ہے بگر اس کے ساتھ اگر وہ ایک اچھا کام کر سکتی ہیں اپنی تعلیم کو اپنی پڑھائی کی اٹیلائز کر سکتی ہیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے بلکل کرنا چاہیے یہ معاشرے نے ہم نے اگر ایڈوکیشن اصل کی ہے تو یہ معاشرے نے ہمیں کچھ دیا ہے تو اس کے ریٹرن میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ چیزیں معاشرے کو دینی چاہیے تو معاشرے کو جو ہم پی بیک کر سکتے ہیں اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہم معاشرے میں اپنی جو ایڈوکیشن ہے وہ ہم بچوں کو ایڈوکیٹ کریں اور تعلیم کے ذریعے ہم معاشرے کو سب سے اچھا پی بیک کر سکتے ہیں شعور دے سکتے ہیں آگے ہی دے سکتے ہیں اویرنس دے سکتے ہیں بلکل بلکل تو اس سلسلے کو جاری رکھ کے ہم پی بیک کرتے ہیں اپنے معاشرے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ جب اللہ تعالی نے اس میں کوئی فرق نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ علم حاصل کرنا مرد عورت دونوں پر فرض ہے بلکل جی یہ اس میں انہوں نے نہیں کہا کہ اگر مردیں تو وہ ہی پڑھیں گے اور اگر سر ویسے یہ بھی ہے کہ اگر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک عورت کو پڑھاتے ہیں ایک لڑکی کو آپ تعلیم دیتے ہیں تو اچمینہ پورے خاندان کو تعلیم دیتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ وہ جو ہے یہ عورت ہے جس کی گود میں نبیوں ولیوں نے پرورش پائی ہے اور یہ ماں کی تربیت نے کس کو کہاں تک پہنچا دیا حضرت عویس کرنی آپ بڑی بات ہے تو اس لیے یہ کہ عورتوں کا محسہ مشتی ہوں کہ پڑھا لکھا ہونا اور باشعور ہونا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے بلکل جی یہ بہت ہے مجھے تو بڑی خوشی ہوئی سر so nice of you اچھا سر ایک چیز اور یہ بتائیے گا چلے پہلے آپ اپنی کو غزل سنائیں پھر ہم آگے بات کرتے ہیں وہ بھی تو ضروری ہے نا سر میری جی ایک کوئی اچھا سا کلام سنائیں نا یہ پنجابی کی غزل ہے جی وہ میں سنانا چاہوں گا کوئی رومانٹی غزل بھی سناو نا تو سی کچھ بغاوت تو باہر آجو کوئی حال نہیں یہ پنجابی غزل ہے جی وفا دی راہ ویچ کنڈیاں تے دل بر ٹرندی چس آگئی وفا دی راہ ویچ کنڈیاں تے دل بر ٹرندی چس آگئی از مائشان دے ڈونگے دریاہ ویچ یار ترندی چس آگئی پیار دے توفے یار دے نخرے اغیار دے مینے پیار دے توفے یار دے نخرے اغیار دے مینے ہجر دے پانبر سردہ سینہ پیار کرندی چس آگئی اکھا ویچ صدیاں دے جگراتے لے کے منزل وال ترپے ہیں قدم قدم ایک خواب دے بدلے تاوان پرندی چس آگئی دندہ تھلے جیب نو لے کے کئی واری صدرہ دی گچی نپیئے دندہ تھلے جیب نو لے کے کئی واری صدرہ دی گچی نپیئے ارمان نیمانے کہندے پھر دے ہر وار مرندی چس آگئی ویرانیاں تے وہشتانال اج کل ساڑے یارانے نے ویرانیاں تے وہشتانال اج کل ساڑے یارانے نے سلمان اجڑتے گئیں پر اجڑن دی چس آگئی ویری نائس اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جتنے بھی بس ہیپس ہوئے ہیں ان کو آپ نے کتنے خوبصورتی سے اس کو آپ نے پھرویا ہے یہ بڑے مدھے لے لیکن یہ ہو تو گیا ہے لیکن رولتے بڑے گئے ہیں واہ واہ اچھا سر اپنے علاوہ کس شاعر کو پسند کرتے ہیں مجھے جی سب سے زیادہ جو شاعر پسند ہے جس شاعر کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ لگاؤ ہے وہ ساغر صدیق کی ہے جی ساغر صدیق کی بڑا درویش شاعر میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد بہت خوبصورت اور اس کے علاوہ ساغر صدیق کی ساغر صدیق کی کا علاوہ موسن نکوی بڑا خوبصورت ان کا شعر کل تھکے ہارے پرندوں نے نصیحت کی مجھے شام جب ڈھل جائے موسن تم بھی گھر جائے واہ 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 کیا بات تو یہ واقعہ سر میں تو انہیں بڑا سارے شاعروں کو بیسے میں نے پڑھا ہے پڑھتی بھی رہتی ہوں اچھا ماشاءاللہ جی تو اب انشاءاللہ آپ کی کتاب بھی میں نے پڑھنی ہے کیونکہ یہ تو ہمارے اکراب کا حسان ہو گئی اور آپ کی ذرا نمازی ہوگی آپ نے رکھا رہا مغابت میری مجبوری ہے تو شاعری میری مجبوری ہے اب بھی میں جب بہت مصروف ہوتی ہوں پڑھ پڑھ کے جب میں بہت تھک جاتی ہوں تو میں ریلیکس ایک اچھی شاعری کی کتاب پڑھ کے ہی ہوتی ہوں آپ یقین کیجئے ملے بہت اچھا لگتا ہے جب میں بہت تھک ہار کے اپنے ایک سائٹ پہ سارے لفافیں رکھ کے کہ چلو بھئی اب تھوڑا سا سونے کی باری ہے تو کوئی ریلیکس ہوا جائے تو ایک اچھی پویٹری کی کتاب جو آپ کو ایک اچھا شعر آپ کو بڑا ریلیکس کرتا ہے اس میں کوئی شک والی بات جی بالکل آپ کے اس بات سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں اچھا جی ان کے علاوہ اور جناب فیض احمد فیض ہاں فیض احمد فیض نائس اور مرزا غالب واقع ہے ان کے بغیر تو اردو شاعری مکمل نہیں ہوتی سر اور علامہ اکبال علامہ اکبال بہت اچھا بہت اچھا علامہ اکبال کا خاص طور پر یہ شعر میں جب بھی جاتی ہو اوپر آپ جائے نا کبھی تو یہ بڑے لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں تو آپ دیکھیں نا کہ ماشاءاللہ آپ کا تو سوچنے اور خواب دیکھنے والے طبقے سے تعلق ہے اور واقعہ ٹھیک ہے کہ جب آپ کوئی چیز سوچیں گے آپ خواب دیکھیں گے تو ہی اس کی تعبیر آپ صاحب نے لکھے آئیں گے بلکہ ہم تو وکیل ہیں جی ہم نے تو لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بھی ڈونڈ کے دینی ہوتی ہے بلکل صحیح کا بلکل صحیح کا کہ واقعہ لوگ تو آپ کو اپنا مسیحہ مانتے ہیں مسیحہ ہی ہمارا کام ہے واقعہ سر مطلب الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا الوکیل اللہ کا صفاتی نام ہے اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم وقالت کرتے ہیں اور ہم وکیل ہیں وکیل کا تو مطلب ہی کارسازی ہے نا ہاں جی کہ آپ نے لوگوں کو ہیلپ فل آپ نے ہونا ہے لوگوں کیلئے نا تو چینل سر اور کوئی سنائے اپنا اچھا سا اور کلام جی میری ایک غزل ہے ذکر ورد زبان صبح و شام درد کا ہے وہاں ذکر ورد زبان صبح و شام درد کا ہے ذکر ورد زبان صبح و شام درد کا ہے دل مستعرب میں مستقل قیام درد کا ہے وہاں 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 بہت اچھا پھر پڑیے سر ذکر ورد زبان صبح و شام درد کا ہے دل مستعرب میں مستقل قیام درد کا ہے پوچھا کسی نے عشق کی حقیقت کیا ہے میں نے کہا سارا نظام درد کا ہے وہاں 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 شب داری بہت خوبصورت شب داری یاد محبوب اور محفل شیر و غزل شب داری یاد محبوب اور محفل شیر و غزل شب داری یاد محبوب اور محفل شیر و غزل وران گھر میں مکمل احتمام درد کا ہے ویران گھر میں مکمل احتمام درد کا ہے میرے سبر کو جذبات کی بے حصی مت جانیے میرے سبر کو جذبات کی بے حصی مت جانیے میرا نارونا صرف احترام درد کا ہے بہت خوبصورت میرا نارونا صرف احترام درد کا ہے اور مریض درد کی دواء سوائے درد کچھ نہیں مریض درد کی دواء سوائے درد کچھ نہیں بے شک درد ہی انجام درد کا ہے پوچھا کسی نے عشق کی حقیقت کیا ہے میں نے کہا سارا نظام درد کا ہے بہت خوبصورت لپازی اور بڑے خوبصورت ردیف اور کافیہ کے ساتھ بیگم بھی سنتی ہیں آپ کی شاعری ویسے کہ غالب کی بیگم کدھا سنتی نہیں ہے بیزاری رہتی ہیں غالب صاحب پہ سارے زندگی یہی شکو ہے ان کی بیگم نے ان کی شعر و شاعری سنی نہیں ہے وہ تنگ ہی رہتی ہوتی ہے نہیں جی نہیں میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ علم دوست اور عدب دوست خاتون ہے اچھا شاعری آپ کی سنتی ہیں بلکل میری شاعری سنتی ہیں اور جب میں کوئی غزل لکھتا ہوں اس کو پھر ہم ڈسکس بھی کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتی ہیں اور پھر کو مشورہ بھی دے دیتی ہیں کسی مضمون کو یا بعض اوقات شیئر کے کسی موضوع کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بڑا اچھا پارٹسپیٹ کرتی ہے میرے ساتھ یعنی ادروائز یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اصلاح بھی اپنی بیگم سے لیتے ہیں ادروائز تو اصلاح لیتے ہیں لیکن شاعری میں بھی آپ اصلاح انہی سے لیتے ہیں کیا بات اچھا شعور وہی ہوتا ہے جو بیگم سے اصلاح لے کے چلے بھائی بابی صاحبہ you are quite lucky one کہ آپ کے husband ماشاءاللہ very nice sir بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اچھا چلے آخر میں آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے دوستوں کو کیا میسیج دینا جائیں گے ہمارے نیو کمرز کو کیا اچھا چیز میں ایک چیز فیل کرتی ہوں کہ ہمارے جو ینگ لوئر سے انہیں ایک بیچینی پائی جاتی ہے بیچینی پائی جاتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو تو اٹھارہ سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے ہم بھی ظاہر ہے کہ مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے میں نے کہا پریکٹس کرتے ہوئے لیکن میں فیل کرتی ہوں کہ پہلے تھوڑا ساں ہاں کوئی ٹھہراؤ ہوتا تھا کیا ریزن ہے یہ بیچینی کی کیا ریزن ہے کیوں کیا سینئرز انہیں اکومڈیٹ نہیں کرتے میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جس پہ جو نئے وکالہ ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے وہ مطالعہ ہے پڑھنے کی عادت جو ہے وہ جس بھی وکیل نے اپنا لی ہے تو وہ جلد یا بدہر جو ہے یہ عادت اس کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور دوسرا جو ہے بیچینی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک وکیل جو ہے وہ جب پروفیشن کو جوائن کرتا ہے تو اس کی بہت ہی آغاز سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وکالت سے اس کا روزگار جو ہے وہ چل پڑے بہت اچھا لیکن آپ جیسا کہ خود ایک سینئر وکیل ہیں آپ یہ بات سمجھتی ہیں یہ تائم کنزومنگ بات ہے جی جس نے اپنے استاد کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارا ہوتا ہے چیزوں کو سیکھا ہوتا ہے محنت کی ہوتی ہے تو سارا کام وکالت کا سیکھا ہوتا ہے تو پھر ایک وقت جا کے آ جاتا ہے کہ جب یہ وکالت جو ہے وہ وکیل کے لیے بہت اچھا روزگار بھی بن جاتی ہے اس کے لیے یہ رسپیکٹ کا باعث بھی بن جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے چینی جو ہے اس کا ارجینٹ علاج میرے پاس نہیں ہے یعنی یہ کہ تھوڑا سا ہے صبر جو ہے وہ ضروری ہے محنت اور جو میں نے بات سٹارٹ میں کی ہے کہ مطالعہ جو ہے ہاں جو بلکل جو قانون کی کتابیں ہیں ان کو پڑے بغیر چارہ کار نہیں ہے ہاں صرف یہ تو مستقل پڑھائی کا مطلب میں سمجھتا ہوں ہم ہم ایک نئی چیز پڑھ کے سوتے ہیں اور ہم نے اپنے استادوں کو بھی دیکھا ہے جو میرے استاد تھے اللہ انہیں غریق رحمت کرے چودری اقبال صاحب تھے میاں چنو میں تھے وہ اور اس کے علاوہ میں نے ملتان بھی میرے جیسے سر رمضان خالی جو یہ صاحب ہیں اور ادروائز دوسرے بھی جو میرے مرزا زیحق پر بھی ایک صاحب اور سارے اسے کام ساتھ کیا اور میں نے یہ دیکھا تھا سارے وہ اکثر یوں کام ہر نئے کیس پہ اس طرح پڑھتے تھے جیسے وہ نیا ہوں وہ کر رہے ہو میں نے انہیں دیکھا تھا ایک انہوں نے پیج پہ لکھی ہوتی تھی ساری 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 چیزیں اور حالانکہ وہ اتنی سینئر تھے انہیں کیا ضرور تھا کہ وہ سارے لوگ انہیں پتا ہے ہر چیز پتا ہے لیکن وہ پھر نہیں ہوں وقت کیا کرتے تھے ہر اپنے نئے آنے والے کیس کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے میرے بھی جو استاد محترم ہے جن سے میں نے وقالت سیکھی ہے ملکہ شرف صاحب وہ بارفروز والا کے بڑے سینئر وکیل ہیں وہ مطلب بہت زیادہ متعلیہ کرنا ان کی عادت ہے اور کوئی بھی نیا کیس جب آتا ہے تو وہ پروپوزیشن کو ڈسکس کرتے ہیں اور حتیٰ کہ میں نے ان میں آجزی دیکھی ہے وہ جونئرز کے ساتھ بھی پروپوزیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں سر ویسے ہمارے بھی سینئر یہ کیا کرتے تھے ہمیں بہت اچھا رہتا تھا کہ وہ سب کو بٹھا آکے تو ان سے پوچھا کرتے تھے کوئی بھی پروپوزیشن انہیں دے دی جی تون داست تون داست پھر اس کے بعد پھر وہ خود بڑے اتنے مختصر اور اتنے جامع انداز میں بتاتے تھے کہ بندے کو لکھا جاتا تھا تو میرا خیال ہے کہ بچوں کو اس طرح بھی کرنا چاہیے سر خوش بھی رہتے ہیں آپ دیکھیں نئے نیو کمرز جو ہیں سینئرز کو تھوڑا سا ٹائم انہیں دینا چاہیے آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اچھا استاد جو ہے وہی ہے جو اپنے جونئرز کو اور اپنے اسوسیئٹس کو گائیڈ کرتا ہے دیکھیں سر میں کہتے ہوں پیسہ نہیں تو چلو آپ تعلیم علم تو اسی دینا جی بالکل کیونکہ بقالت پڑھ لینا ہے یہ اسوسیئٹ کا رائٹ ہے یہ اسوسیئٹ کا رائٹ ہے جونئر کا رائٹ ہے سینئر وکیل جو ہے وہ اپنے جونئرز کو اپنے اسوسیئٹس کو گائیڈ کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی عدالت میں کوئی شہادت کے لیے جا رہا ہے وکیل سینئر یا آرگومنٹس کے لیے جا رہا ہے تو تھوڑی سی پروپوزیشن جو ہے وہ اگر وہ بچوں کو بتا دے اپنے جونئرز کو بتا دے تو اپنے استاد کی جو بیعث ہے جونئرز سیکھتے ہیں بلکہ اس پروگرام کے حوالے سے ہم یہ بھی کہیں گے کہ صرف جو ہمارے نیو کمرز ہیں ہمارے ایسوسیئٹ ہیں ہمارے بہن بھائیں ہیں ان کو صرف ڈیٹس کی حد تک محدود مت رکھیں کہ جائیں جی جا کے تاریخ لیاؤ یہ نہیں ہے جو اگر آپ اسے بریف دے کے اسے بھیجتی ہے لفافہ دے کے تو اس کے اندر کیا ہے ان بچوں کو پتا ہونا چاہیے دیکھیں کوئی جن سوال بھی تو کر سکتی ہے جی بلکل ٹھیک اگر فرض کرے کوئی ایک پریزائیڈنگ آفیسر کو کوششن کر لے تو وہ بچہ تو ایمیریسنٹ فیل کرے گا اسے تو پتا ہی نہیں ہے لفافہ کے اندر کیا ہے بلکل صحیح اور یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سو سے پڑھا کے بھیجیں گے ایک تو وہ انجوائے کرے گا اس کیس کو اور جب وہ آپ جب بحث کر رہی ہوں گے یا آپ ایویڈنس کروا رہی ہوں گے تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ کس بات پہ کیا کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے بڑی خوبصورت بات کی ہے تو سر بہت شکریہ آپ نے یہ بڑی اچھی کتاب لکھی ہے بغاوت کی لیکن اب ہم امید کرتے ہیں کہ اب کوئی تھوڑی اچھی رومانٹک جیسے آپ نے یہ درد والی تو بڑی پیاری سری ہے تو کیا بات ہے آپ کی یہ بڑی خوبصورت غزل ہے تو آپ کی اور بھی اچھی اچھی کتابیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں آئیں گی تو جناب بغاوت آپ نے وہ قتیل شفاہی نے بڑا اچھا اس میں شیئر کہا ہے بڑا بلکہ سخت شیئر کہا ہے کہ اس جیسا زمانے میں منافق نہیں قتیل جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا تو میں یہ کہتی ہوں کہ بغاوت بھی ہونی چاہیے لیکن کوئی نہیں چلو ساتھ ساتھ محبت کی باتیں بھی دوستوں سے دوستی کی باتیں بھی اور بلکہ آپ کی شائری میں میں نے یہ سارا کچھ ہی دیکھا ہے کہ یہ بلکہ سارا کچھ ہی ہوتا ہے تو سر آپ کا بہت شکریہ thank you very much آج فیروز والا بار کی ہمارے یہاں نمیندگی ہوئی ہے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ زندگی بخیر ہم پھر کسی اچھے پرگرام میں آپ کو بھی بلائیں گے اور آپ کے اور اگر کوئی دوست آپ کے پرگرام وہ کوئی اسی طرح کا اگر انہیں شوق ہے پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے شائری کا شوق ہے تھوڑا بہت کبھی گنگناہ بھی لیتے ہیں اس میں حرج کوئی نہیں ہے گنگناہ بھی کوئی اتنی بری بات نہیں ہوتی تو وہ اس پرگرام میں تشریف لائیں اور ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ میں سمجھتی ہوں ہمارے دوستوں کے ساتھ شیئر ہو رہا چاہیے اچھے سار میں تھوڑا سا بلکہ کلچر کمیٹی کی طرف سے ادھر ہم نے لاہور بار میں بڑا اچھا فنکشن کیا تھا ایک گرینڈ کلچر شو اور اس میں ساری باروں میں جو بھی ہمارے دوست لکھتے ہیں اور جو شائری کرتے ہیں جو کوئی بھی ٹیلنٹ ہے انہیں بلائیا تھا آپ کو بھی بلکہ بلائیا تھا لیکن آئی تینک کہ آپ بزی تھے نہیں آسکے لیکن آپ نے سٹوڈنٹس کو تو بڑے میڈل پہنائے ہوں گے مگر یہ میڈل جو ہے یہ کلچر کمیٹی لاہور بار ایسوسیشن کی طرف سے آپ کے لیے ہے سر تو یہ دیکھیں گے لاہور بار ایسوسیشن کی طرف سے جناب یہ میڈل جو ہے سر یہ آپ کو پہنائیں گے آئیے سر آپ کو پہنائیں گے انشاءاللہ سار پھر بھی اگر کوئی پروگرام ہوا تو آپ کو انوائیٹ کرنے گا اب آپ نے ٹائم نکال کے آنا ضرور ہے بائی دلائی اللہ آپ کو امیشہ سلامت رکھیں سون ایسا اللہ تینکیو بیر مچ تو جن ناظرین آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام جناب حافظ سلمان خسن ایڈوکیچ ہائی کوٹ فروز والا بار ان کے ساتھ تھا اور امشور آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اسی طرح پھر میں وہی ایک چھوٹی سی بات ہے جاتے جاتے اپنا خیال رکھئے اپنے دوستوں کا خیال رکھئے اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھئے اور انہیں اپنا ہونے کا احساس دلائی ہے وہ اپنا ہونے کا احساس کیا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں جو ہیں ان کے کہے بغیر اگر آپ پوری کر دیں گے تو یقین کیجئے کہ اللہ تو خوش ہو گئی ہوگا اللہ کے بندے جب خوش ہوں گے تو اللہ آپ پہ بہت زیادہ خوش ہوگا اور اللہ ہمیشہ ان بندوں سے بہت پیار کرتا ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی اور اچھے پرگرام میں آپ کی ملاقات کریں گے آپ سے زندگی بخیر اللہ حافظ فی امال اللہ